جوان ایسی آئیشا ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم جس میڈیسن کی بات کریں گے وہ ہے اولینزا پائن اولینزا پائن ٹیبلٹس کا استعمال جو ہے کس پرپس کے لئے کیا چاہتا ہے اس کے کیا کیا یوزیز ہیں کیا کیا سائیڈ ایفیکس ہیں پریکواشنز کیا ہیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے بہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو جو اولینزا پائن ہے یہ میڈیسن جو ہے 2.5 میلی گرام مارکت میں آ رہی ہے 5 میلی گرام میرے پاس جو ہے یہ اس ٹائم 5 میلی گرام ہے تو اس کے علاوہ 2.5 میلی گرام میں بھی آ رہی ہے 5 میں بھی 7.5 میلی گرام میں بھی آ رہی ہے 10 میں بھی 15 میں بھی 20 میلی گرام تک اس کی جو ہے وہ ڈوس آویلیبل ہے مارکت میں اور اس کے علاوہ اس کی بہت ساری برینڈز ہیں یہ جو بلو کلرز میں دکھا ہو یہ جس برینڈ ہیں نیچے والا اولینسا پائنٹ جو ہم پڑھ رہی ہیں یہ سارٹ ہے مین چیز یہی ہے کیونکہ مارکٹ میں بہت زیادہ برینڈز ہیں تو کسی ایک برینڈز کو ہم سپیسیفک نہیں کریں گے اولینسا پائنٹ جو ہے کس پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہے اس کا کلینیکلی یوز کیا ہے یہ نفسیاتی بیماری میں استعمال ہونے والی میڈیسن ہے شیزو فرنیا کے جو پیشنٹس ہیں ان میں یہ میڈیسن دی جاتی ہے شیزو فرنیا کے پیشنٹس مطلب کہ اچانک سے آپ کو آوازے سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں ڈپریشنز میں ڈپریشنز ہو جاتا ہے سوسائیڈل اٹیک کی طرف جو ہے پیشنٹ جانا شروع کر جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں شیزو فرنیا اس کے علاوہ ہالوسینیشنز جو ہوتی ہیں بار بار خیالات آنا شروع ہو جاتی ہیں نفسیاتی بیماری میں یہ استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ بائیپولر ڈیسورڈر میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے بائیپولر ڈیسورڈر ہم کس کو کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو پیشنٹس کی کنڈیشن ایسے ہو جاتی ہے کہ اس کو اچانک سے ہوسہ آ جاتا ہے اچانک سے ہسنے لگ جاتا ہے اور اچانک سے رونے لگ جاتا ہے اس کی اس طرح کی کیفیوت ہو جاتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں بائیپولر ڈیسورڈر جاتے ہیں بائی پولر جس میں کیا کہتے ہیں کوئی اتنی زیادہ کنڈیشنز ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ سوسائیڈل اٹیک کی طرف چلا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ جو ہے میڈیسن استعمال کی جاتی ہے یہ ایک جو ہے سائیکائٹرکس میڈیسنز ہے اس کے علاوہ ان سومنیا کے پیشنٹ جن کو نین نہیں آتی بہت زیادہ ڈپریشنز کی وجہ سے رات کو نین نہیں آتی ان پیشنٹ کو بھی یہ لینس اپائین میڈیسن جو ہے پریسکرائب کی جاتی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کریں وہ سائیڈ افیکٹس کی تو اس کے جو ہیں سائیڈ افیکٹس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا ویٹ ہے وہ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ ویٹ جو ہے وہ بھڑنے لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے چکر آنے لگ جاتے اس کا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے لیزی پنسہ آ جاتا ہے اور بہت جو ہے وہ سستی سی فیل ہونے لگ جاتی ہے تو یہ تھے اس کے سائیڈ افیکٹس اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائ موسیقی